آج سنی چروار ہے چھے آگست دوہزار بائیس، سات محرم چودہ سو چوالیس ہجری، سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنا ماہ آفتاب سے آفتاب کی شئے سرخی ہیں دفعہ تین سو ستر کی منصوخی سے پہلے اور منصوخی کے بعد تین سالوں کی سیکیورٹی صورتحال کا تقابلی جائزہ گزشتہ تین برسوں میں ایک بھی شہری ہلاکت نہیں چار اگست دوہزار انیس تک کے تین سالوں میں امن و قانون کے واقعات میں ایک سو چوبیس عام شہریوں کی ہلاکت پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد امن و قانون کی صورتحال میں نمائع بہتری پولیس کی تفصیلی ریپورٹ میں خلاصہ ہائیبریڈ میلٹنٹ اب پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے لیے کوئی چیلنج نہیں دفعہ تین سو ستر کی منصوخی کے بعد انکاؤنٹر مقامات پر شٹ ڈاؤن اور پتھراو کا خاتمہ پلواما گرنیر حملے میں ملوث لشکر طیبہ کے دو میلٹنٹوں کی شناخت ہو گئی ویجے کمار آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ کی شہ سرخی ہیں تین برسوں کی قلیل مدت میں انقلاب آیا جمہ کشمیر نیا کشمیر کی راہ پر جدید ترین طبیش و بجان پر مشتمل نوگام میں ایک سو پچاس بیڈ سوپر سپیشلٹی اسپتال کا افتتہ خوشحال قبائلی ورجن کا آغاز پانچ اگس جمہ کشمیر برشتہ چار مکتی دوس منا جائے گا ایک اور خبر اسی اخبار سے اپگریڈ شدہ بکشی سٹیڈیم کھلاڑیوں کے نام وقف الہی باگ سٹیڈیم بھی تیار بیس ازلا میں اڑتیس کھیلو انڈیا مراقض قائم ال جی ایک اور سرخی انیس سو باون کی پوزیشن آئین سے حاصل ہوئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ خصوصی پوزیشن لے کر رہیں گے محبوبہ مفتی آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی جمہ کشمیر کو ای گورننس میں تمام یونین ٹیرٹریز میں نمبر ون پوزیشن حاصل لیفنن گورنر وزیراعظم نرندر موڈی کے وجہ سے جمہ کشمیر نیا کشمیر بن رہا ہے اور یہاں امن قائم ہو رہا ہے آج کے بی بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر حج دوہزار بائیس کے کامیاب ان نقاط کے لیے وجہ کمار بدھوری کا افسران کو شکریہ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی اخبار لکھتا ہے سب انسپیکٹر بھرتی سکیم سی بی آئی تحقیقات جاری تین تیس ملزمان کے خلاف بازابتہ کیس درج سرینگر جمہو اور بینگلورو میں تیس مقامات پر چھاپے اور تلاشیاں ایک اور خبر جمہو کشمیر میں کرونا کی لہر شدید تر آٹھ سو تئیس ٹیسٹ مصبت دو لکمیں اجل وادی میں چھ سو تیس اور جمہو میں ایک سو نوے متاثر فال معاملات اکیابن سو سے متجاوز ایک اور خبر بھارت میں زائد از بیس ہزار نئے مریض ستر مریض فوت آج کے روزنامہ نگران سے سرخی وادی کشمیر میں خوشک موسم کی پیشگوئی شبانہ درجہ حرارت معمول سے زائد ریکارد ایک اور خبر جمہو کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد سڑکوں کی تعمیر میں تیزی تعمیر کی یومیہ رفتار چھ اشاریہ چوون کلومیٹر سے بیس اشاریہ چھ کلومیٹر پہنچ گئی انتظامیہ ایک اور خبر افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارتی مہادے کی کوئی تجویز نہیں مرلی دھرن آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی اس پار لانچنگ پیڑوں پر ایک سو چالیس کے قریب دہشتگرد دراندازی کی تاک میں فوج ایک اور خبر نالے سخناک پر قائم سٹیل پل ڈمپر کا بوجھ برداشت نہ کر سکا نصف درجن گاڑیوں کا بڑھگام سے سڑک رابطہ منقطہ ایک اور خبر اسی اخبار سے امسال اب تک ایک کروڑ سے زائد سیاہ وارد کشمیر کشمیر کی معیشت ترقی کی راب پر غمزن آج کے روزنامہ سرینگر میل سے سرخی غیر میاری سہولیات اور دو خدیہی کا شاخصانہ دو نیجی اسپتالوں پر جرمانہ آئید سہت سکیم کے تحت ایم پینلمنٹ بھی معطل ایک اور خبر آئی ایم پی سی سی کا میڈیا یونٹوں کے مابین رابطے کو مزید مضبوط کرنے پر زور معلومات کے تبادلے کو بہتر بنانے کے لیے محکموں کے مابین بہتر آہنگی لازمی ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایک اور خبر اسی اخبار سے انڈر سیکریٹری رینک سے اوپر کے تمام افسران کو یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کی ہدایت آج کے روزنامہ ایشن میل سے سرخی آئندہ مالی سال شرح نمو چھ اشاریہ سات فیصد رہنے کی توقع پولیسی شرحوں میں نصف فیصد کا اضافہ اب گھر اور گاڑی کے قسطیں بڑھیں گی ایک اور خبر سوفی بزرگ کلندر جنافقی رحمان صاحب اشبری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص آٹھ محرم الحرام بمطابق سات اگست کو ایک تقریب آستان آلیہ اشبر نشات میں مناقد ہوگی ایک اور خبر روایتی سیاسی جماعتوں کی فریبکاریوں سے دل بدل گئے اپنی پارٹی عوام کے لیے ایک بہتر متبادل کے طور پر اُبھر گئی ایک اور خبر جمہو کے بعد کشمیر میں عام آدمی پارٹی سرگرم سینئر پارٹی لیڈر عمران حسین جمہو کشمیر الیکشن انچارج مقرر تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان